جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے لیکن وہ سلامتی میں ہیں ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا دوسرا باب تئیسویں آیت سے تیسرے باب کی نومی آیات مقدسہ تک خدا نے انسان کو بقاہ کے لئے پیدا کیا اور اسے اپنی ذات کی صورت پر بنایا کیونکہ ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں داخل ہوئی پس جو اس کے گروہ کے ہیں وہ اسے چک لیں گے راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو ناچ ہوئے گا جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا اور کہ ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا لیکن وہ سلامتی میں ہیں اور گو آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا تو بھی بقاہ ان کی پوری امید تھی اور تھوڑی سی تعدیب کے بعد ان کو بڑا ثواب حاصل ہوگا کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائک پایا اس نے ان کو سونے کی طرح بھٹی میں تپایا اور ان کو سوختنی قربانی کی مانند قبول کیا اور ان کے امتحان کے وقت وہ بھوسے میں چنگاریوں کی مانند دور دور کر چمکیں گے وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمران ہوں گے اور خداوند ابتک ان پر مسلط ہوگا جو اس پر توقل کرتے ہیں وہ اس کی وفا محسوس کریں گے اور اس کے وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ فضل اور رحمت اس کے برگزیدوں کے واسطے ہیں باقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور چونتیس جمائیتی جواب میں خداوند کو ہر وقت ممبارک کہوں گا میں خداوند کو ہر وقت ممبارک کہوں گا اس کی حمد ہمیشہ میرے موں میں رہے گی میری جان خداوند پر فخر کرے غریب یہ سن کر خوشی منائیں جمائیتی جواب میں خداوند کو ہر وقت ممبارک کہوں گا خداوند کا چیرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ اس کا ذکر زمین پر سے مٹا دے خداوند کی آنکھیں سادکوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں جمائیتی جواب میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا صادق چلائے تو خداوند ان کی سن لی اور ان کے سب مسائب سے ان کو چھڑایا خداوند شکشتہ دلوں کے قریب ہے اور شکشتہ روحوں کو رہائی دیتا ہے جمائیتی جواب میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو سترمہ باب ساتمی سے دسمی آیت ہم محض غلام ہیں ہم نے وہی کیا ہے جو ہم پر واجب تھا ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلوہہ یا چروہہ ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا اشاہ تیار کر کہ جب تک کہ میں کھاؤں پیوں کمر بستا ہو کمری خدمت کر اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکم میں غلام ہیں جو کرنا ہم پر واجب تھا وہ ہی کیا جل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو